ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور مجھے کچھ وسیعت سبھائیں وسیعت 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 کے معنی ہو جائیں گے تدریجا سلسل وسیعت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک باتیاں دیں او سے نہیں مجھے وسیعت سبھائیں مجھے نصیت سبھائیں آپ نے ایک بات سبھائیں گے غصہ نہ کیا گا مغلوم الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبات فَرَدْنَدَ مِرَعَرَمَ اب اس شخص کے دل میں شاید میں اور بات تھی اس نے پھر پیشا آپ سے بھی حضور بس یہ وسیعت نہیں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کی بھی اہم تھی جب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی زید فطری بات نہیں ہے غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے البتہ غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالباً حسن مسلیم احمد اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیبانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو یہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میعار پر پورا پورا نہیں ہوتا ہاں نصف ترکا نہیں ہوتا اور ایک انسان ہوتا نہیں سب رجلل وہ انسان ہوتا ہی وہ ہے واقعہ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہوتا ہے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے ان دیر میں رفع ہو ان دونوں برابر ہو جائیں جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہوگئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی نہیں اور جو شسرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے انہیں غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حصل میں پھر انسان ہے وہ اخلاقی ہے کہ بات سے پورا انسان کہلانے کا مستحق ہے تلید تلید موسیقی